دوستو اگر آپ بھی سمیتی مندانہ اور ہرمن پیت کور کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو ہرمن پیت کور کی کپتانی کے آگے سمیتی مندانہ بھی چھوٹی پڑ گئی کیسے آج ہرمن پیت کی کپتانی جستگا بھاٹیا کی بلے بازی اور ایم آئی کی ٹیم کی پاکی کھلاڑیوں نے مل کر آر سی بی کی ٹیم کے پرخچے اڑا کر رکھ دیئے اور جیتا وپل کا اب تک کا سب سے رومانچک مقابلہ آپ کا بورے مقابلے کے آئی لیٹس دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے سمیتی مندانہ اور ہرمن پیت کور میں ایک پہتر کھلاڑی اور کپتان کون ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے گا دوستو وومنز پریمیر لیگ دن پر دن رومانچک ہوتی جا رہی ہے لیکن اس کا اتیا دھونک سب سے رومانچک مقابلہ کھیلا گیا مومبو انڈینز یعنی کے ہرمن پیت کور سمیتی مندانہ یعنی کے آر سی بھی کی ٹیم کے بیٹ میں اب تک دوستو وپل کے سبی سانس روکھ دینے والے مقابلوں کو دیکھ کر تو ایسا ہی لگ رہا تھا کہ یہ دونوں ٹیمیں جب آمنے سامنے آئیں گی اور دوستو خاص طور پر جب سمیتی مندانہ اور ہرمن پیت کور جو فائر تکرگر ٹیم کے دو انمول لگینے ہیں یہ آمنے سامنے آئیں گے تو مقابلہ ٹکر کا ہوگا لیکن آج ماننا پڑے گا کہ ہرمن پیت کور کی کپتانی اور ان کی ٹیم کی دھاکڑ پرفارمنس سمیتی مندانہ کی ٹیم پر ضرور سے زیادہ بھاری پڑ گئی دوستو وومنز پریمیر لیگ کا یہ رومانچک مقابلہ کھیلا گیا مومبوئی کے برابون سٹیڈیم میں جیسے ہی یہ مقابلہ شروع ہوتا ہے تو آر سی بھی کی ٹیم کے کپتان سمیتی مندانہ ٹاوس جیت کر ٹیم کے لئے بلے باز ہی چنتی ہے اور دوستو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ سمیتی مندانہ نے خود اپنی ٹیم کے لئے تہارتے ہوئے آج شروعات کری تھی ان کی سترہ گیندوں کے اندر پانچ چوکے اور تیس رن والی پاری بیان کر رہی تھی کہ وہ کتنا رن بنا دے گی اتنا ہے نہیں کریس کے دوسرے چھوڑ سے انہیں سوفی ڈیوائن کا بھی ساتھ ملا جنہوں نے گیارہ گیندوں کے اندر سولہ رن ٹھوک ڈالے تھے دوستو ان دونوں کھلاڑیوں نے مل کر ہی اپنی ٹیم کا سکور ماتر پانچ اوور میں پچاس کے پر پہنچا تھی لیکن یہ چاروں آؤٹ ہو گئے ماتر دو اوور کے اندر اور جیسے ہی دوستو تر تالیس پر چار وکٹے ہوئے آج سی بھی کی ٹیم کی طرف سے تو ایک نام ایسا اٹھا جس نے دوبارہ سے بڑا سکور کی اچھا جگہ دی ریچہ گوش نے دوستو چھبیس گیندوں کے اندر تین چوکے لگائے اور ایک گگن جن بھی چھکا جڑ کر پورے اٹھائیس رن بنا ڈالے تھے اس ٹیم کی طرف سے دوستو شیانگ کا پاٹیل نے بھی جاتے جاتے تہیس رن بنائے لیکن تب تک بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی اور آر سی بھی کی ٹیم دوستو سکور بورڈ پر ممبائی کے سامنے ایک سو پچھپن رن پر اول آؤٹ ہو گئی اور ایک سو چھپن رن کا لکشے دے کر گئی دوستو ویسے تو وومنچ ٹی ٹوینٹی کے لیاس سے یہ لکشے بھی بہت زیادہ سممان چنک ہے لیکن جب ہرمن پیت کو اور کپتان ہو دوستو ایک سو چھپن کیا دوستو بھی چیز ہو جائے آج ان کی ٹیم کا جذبہ اس لیول کا تھا دوستو ممبائی انڈینز کی ٹیم کی طرف سے آپ کسی کو جانے نہ پہچانے لیکن ایک نام کو آج رات سے ضرور جانیں گے ہیلی میتھیوز کو ویسٹ انڈینز کی ٹیم کی اس اکلوتی بلے باز نے آدے سے زیادہ محس تو اپنے بلے سے ختم کر کے رکھ دیا ایسی تباہی مچائی ایسی بیٹنگ کری کہ دوستو مومنٹس کیاو مینس آئی پیل میں بھی ایسی بیٹنگ کا ہی کھلاڑی نہیں کر پاتے 38 گیندے 202 کا شرائی کریٹ 13 چوکے اور ایک گنچوں بھی چھکے کی مدد سے دوستو اس مومنٹس کھلاڑی نے 77 رنگ کی ایک شاندار توفانی پاری کھیلی تھی بیچ میں یہ ستے کا باٹیہ بھی دوستو 19 گیندوں کے اندر 4 چوکا جڑکر 20 سے 7 رنگ بنا گئی حالکہ وہ تو آؤٹ ہو چکی تھی لیکن آج ہیلی میتھیوز کا ساتھ برنٹ نے بھی بڑھ جڑکر دیا انگلینڈ وومنٹس ٹیم کی بیچمن نیویر سکوٹ برنٹ نے دوستو 29 گیندوں کے اندر 9 چوکے اور ایک چھکا جڑکر پورے 55 رنگ کی ناباد پاری کھیلی اور ایلی میتھیوز اور برنٹ کے سی توفان کے چلتے آج ہیرمن پیت کور کی کپتانی نے ان کی ٹیم کو دوستو 9 وکٹ کے اندر سے جتا کر پوائنٹ سٹیبل کے شکھر پر پہنچا دیا ہے اور واقعی میں دوستو یہ جیت درشاہ رہی ہے یا ویر ممبئی انڈینز کی پچھلی جیت بھی کہ یہ وومنس آئی پیل تو ان کا ہی ہے کیونکہ دوستو جب ہیرمن پیت کور اور سمیتی مندانہ کی ٹیم یعنی رسی بھی کو اتنی حسان ہی چاہرہ سکتی ہیں تو باقی ٹیموں کا تو اب کیا ہی حال ہوگا ٹروفی تو انہی کی لگ رہی ہے لیکن تو سواب سبھی کو کیا لگتا ہے اس بار وومنس آئی پیل کو کون جیتے گا اور ہرمن پیت کورور ور سمیتی مندانہ میں بھی کون زیادہ بہتر ہے نیچے کمنٹ کر کے ہمیں بتانا نہیں بھولیے اور ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو تنیواد